اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel اس کے creation hope so you are fine and good آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے paper flower decoration ideas لے کے آئی ہوں بہت ہی simple اور آسان ideas ہیں جن سے آپ easily help لے کے flower بنا سکتے ہیں اس میں بھائی 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 چار paper flowers, crepe paper, tissue paper اور current paper کی مدد سے ہم بہت ہی خوبصورت اور آسان flower بنا سکتے ہیں اور اس اپنے سکول کو ڈیکور کر سکتے ہیں اپنے گھر کو ڈیکور کر سکتے ہیں اپنے گھر کی والز کو, سکول کی والز کو, theme board کو سکول میں چھت کو ڈیکور کر سکتے ہیں ہینگنگ کروا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور simple ideas ہیں جس سے بہت ہی خوبصورت اور amazing look آتی ہے اس کے علاوہ آپ مندی theme میں یا reception theme میں بھی اس کو use کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ideas ہیں یہ بہت ہی خوبصورت چار paper کے مدد سے flower بنائے گئے ہیں اور یہ بھی چار paper کے مدد سے flower بنائے گئے ہیں آپ بہت خوبصورت color combination کر کے ان کو پوری wall decor کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس سے stage بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو چھت پہ بھی reception کے طور پہ بھی use کر سکتے ہیں reception decoration کے طور پہ بھی use کر سکتے ہیں stage decoration کے طور پہ بھی use کر سکتے ہیں wall hanging بھی کروا سکتے ہیں جسے بہت ہی خوبصورت اور amazing look آتی ہے different purpose کے لیے آپ اسے use کر سکتے ہیں school case کو door کی decoration کے لیے use کر سکتے ہیں school کی walls کو decor کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے ساتھ ہم کوئی بھی کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں پلس سندری بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے پیپر کی مدد سے ہم اوریجنل فلاور بنا سکتے ہیں اوریجنل فلاور کی لک آ جاتی ہے اس میں اور جو کہ بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ لک دیتی ہے بہت ہی آسان اور سمپل آئیڈیاں سے اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں یہ ٹیشو پیپر فلاورز ہیں جسے بہت ہی آمیزنگ لکاتی ہے اور یہ تیم بورڈ کے پیپر فلاورز کی ڈیکریشن ہے بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور بہت ہی نیڈ طریقے سے آپ لوگ بھی اس کو سمپلی ٹرائے کر سکتے ہیں امیزنگ آئیڈیاں تھے جن سے آپ ایزیلی ہیلپ لے کے اپنے سکول کو تیم بورڈ بنا سکتے ہیں ڈورز کو ڈیکور کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر سے وال ہینگنگ کروا سکتے ہیں اپنے ایکٹیوٹی رومز کو مانٹسری رومز کو ڈیکور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈور کی ڈیکریشن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے علاوہ یہ پینسل باکس بنایا گیا ہے اس کے اوپر فلاورز کی ڈیکریشن کی گئی ہے بہت ہی آسان اور سمپل آئیڈیا سے اس کے علاوہ سپرنگ فیسٹیولز کے طور پہ بھی ہم اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہے اس کے لئے ہم بورڈ کی بھی ڈیکریشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم پہ پہ فلاورز کا یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل آئیڈیا جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ ایونٹ آ گئی ہیں اس کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ وال پینٹنگ کی گئی ہے فلاورز کی وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جنگل تھیم ہے اس کے کنسرپ ہم بچوں کو دے سکتے ہیں ڈور کی ڈیکریشن کر سکتے ہیں چار پیپر کے فلاورز یہاں پہ بڑے بڑے بنائے گئے ہیں اور یہ پیپر کلر پیپر کی مدد سے یہ فلاورز بنائے گئے ہیں آپ بھی سمپل اسی طریقے سے اس طرح سے آئیڈیا لے کہ اس طرح کی فلاور بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں وہاں میں دوروں ڈال سکتے ہیں اس کو بہت ہی آسان اور خوبصورت آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں جن سے آپ ایزیلی ہیلپ لے کے اس طرح کے امیزنگ فلاورز بنا سکتے ہیں اور اپنے رومز کو اپنے کلاس رومز کو ڈیکور کر سکتے ہیں چیشو پیپر کی مدد سے سمپل آسان ڈیفرنٹ طریقے سے آپ فلاورز بنا سکتے ہیں اور یہ پیپر فلاور ٹوٹلی یہ اوریجنل فروز کی لک دے رہے ہیں بلکل اس میں کوئی ڈیفرنٹ نظر نہیں آرہا اس طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں آپ اس کے اوپر کلر کر سکتے ہیں اس کے اوپر گلٹرز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں مزید اور خوبصورت لک آتی ہے بہت ہی آسان اور سمپل آئیڈیاز ہیں جن سے آپ ایزیلی ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے گھر کے والز کو تھیم بورڈ کو ڈیکور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکول میں اگر پی ٹی ایم ہے تو ہم اپنے سکول کے کارڈی ڈور کو پیپر فلاور کی مدد سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیکور کر سکتے ہیں اپنے وال ہینگنگ ہم کروا سکتے ہیں چار پیپر فلاور کی مدد سے چار پیپر سے ہم خوبصورت فلاور بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ تھیم بورڈ بنا سکتے ہیں فل جو فلاور جس میں یوز ہو رہے ہوں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ